اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھاتا ہے کہ اس میں طبیعت شخصیں نکھرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتیں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد ہو جہاں ہیں ان کی لباس کی خوبصورتی ان کی خوش لباسی ان کا ذوق سلیم کتنا نفیس اور امدہ ہے اس لئے جو لباس کی سنتیں سے آغاز کر رہے ہیں کیونکہ باقی سنتیں کھانے کی سنتیں انسان کی ذاتی ہیں سونا انسان کی ذاتی بہت سی انسان کی سنتیں انسان کے اپنے پردے میں لیکن لباس تو ظاہر ہے کہ جب انسان کی سامنے آتا ہے تو لباس سے ہی اور آج کی خاص طور پر مغربی دنیا آج کی موڈرن دنیا ویسٹرن ورڈ تو لباس سے ہی کسی شخصیت کو پہچاننے کوشش کرتی ہے تو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ان کی لباس کی جو ذوق ہے ان کی خوش لباسی آج کی رنگا رنگ جو ورائٹی کے اندر بھی ان کی لباس کی شخصیت اس قدر جو ہے وہ جو ہے وہ نمائع ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے سادگی اور خوبصورتی یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لباس میں شامل ہیں اس لئے لباس کی سنتیں آپ سے جو ہے وہ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں لباس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ لباس حق دل شانوں کی ایک بیش بہا نعمت ہے جو سطر پوشی اور اظہار زینت کے لئے ضروری ہے ایک تو سطر پوشی ہوتی انسان کا سطر اور مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک اور عورت کا سطر سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن سطر تو سطر پوشی کے لئے آتا ہے اظہار زینت لباس پہن کے انسان جو ہے خوبصورت اور زیب زینت اس پر نظر آتی ہے ضرورت پوری کرنے کے لئے اتنا لباس ہی کافی ہے جو دار آخرت کی طرف کوچھ کرتے وقت پہنا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ایک لنگی باندھ لی اوپر جو ہے ایک جہرام کی طرف کپڑا باندھ لیا تو بس یہ دو کفنیاں کافی ہیں کیونکہ انسان کو دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو یہ دوی چیزیں اصل ہیں نمود و نمائش اور قبر و فخر کے لئے لباس ہرگز نہ پہنے لباس جو ہے نمود و نمائش کے لئے ریاہ کے لئے لوگوں کو دکھان و پہاوی ہونے کے لئے اس نیے سے لباس کبھی نہ پہنے اس لئے حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں اس نیے سے لباس پہنتا ہے کہ دوسروں پر چھا جاؤں دوسروں پر جو بڑا ہی ہو جائے لباس پہن کے تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کل روزے قیامت میں اللہ زلت کا لباس پہناتے ہیں یہ نیت نہ کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے جیہو آپ اس لباس کو پہنے اپنی ذاتی تسکین کے لئے اور راحت کے لئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے پہنے گے تو لباس پہننا آپ کے لئے محبوب ہو جائے گا تو نموت و نمائش و قبر و فخر کے لئے لباس ہرگز نہ پہنے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف زترا اور پاک و پاکیزہ لباس اپنی آسائش کے لئے پہنے آپ کو جیسے آسائش ہوتی ہے بیسے لباس پہنے اس حوالے سے بہترین عصوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے اگر کسی کو موڈل بنانا ہے رول موڈل بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی رول موڈل نہیں ہے آپ ان کی شخصیت کا اپنے رول موڈل بنائیں اچھا اس حوالے سے بہتری عصوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنا کر نہ صرف دارین کی سادت حاصل کرے بلکہ اللہ کا محبوب بن کر مغفرت کی بشارت پائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو گے تو رسول اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے جب محبوب بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ اعلان کر دیا قل اے پغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فت تبیعونی تو میری اتباع کرو میری سنتوں کے مطابق زندگی گذارو میری اداؤں پہ مر مٹو میں کھاتا کیسے ہوں پیتا کیسے ہوں اٹھتا کیسے ہوں بیٹھتا کیسے ہوں لباس کیسی ہے تراج خراج کیسی ہے زندگی کا طرز عمل کیسا ہے گفتار رفتار کیا ہے ایک ایک میری سنت جو اس کو تم اپنا ہو جب سنتوں کو اپنا ہوگے فت تبیعونی جب میری سنتوں کو اپنا ہوگے تو یحبیب کباللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا زیارا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے کیونکہ اللہ کے محبوب کی عداوں کو اپنی زندگی میں سجانے سے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور جب محبوب بن جائیں گے تو یغفر لکم اللہ یغفر لکم ظنوبہ کم اللہ تبارک و تعالی گنہوں کو ماف کر دیں گے تمہارے گنہوں کو ماف کر دیں گے جب کوئے مغفرت ملی اور محبوبیت ملی چناتیے لباس کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مومن مسلمان حرز جان بنائے سنت نمبر ایک کرتہ پہننا سنت ہے کرتہ پہننا سنت ہے حضر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لیواز میں سب سے زیادہ کرتہ پسند تھا آپ کو کرتہ سب سے زیادہ پسند تھا ریفرنس کیا ہے شمائل ترمزی صفحہ پانچ بہوالہ شمائل کبرہ صفحہ ایک سو چھپن جلد ایک تو گوئے کہ شمائل ترمزی کے اندر جو یہ حدیث ہے کہ آپ کو کرتہ سب سے زیادہ پسند تھا زیادہ کرتہ پہننا سنت ہے سنت نمبر دو سوتی کرتہ پہننا سنت ہے کرتہ سنت پھر سوتی کرتہ پہننا سنت ہے حضر عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت رزوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتی کرتہ پہننا ہوا تھا تو گوئے کہ یہ حوالہ ہے اور یہ کس کتاب کا حوالہ کہ ابو نعیم سیرد خیر العباد صفحہ چار سو چونسٹھ جلد سات با حوالہ شمائل کبرہ صفحہ ایک سو چھپن جلد ایک تو گوئے کہ آدیس کے اندر یہ آیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ بیت رزوان کے موقع پر آپ نے سوتی کرتہ پہننا ہوا تھا جیزا سوتی کرتہ پہننا جو ہے یہ کیا ہوا سنت ہو گیا سنت نمبر تین کرتہ ٹکھنوں سے اوپر نصف پنڈی تک ہونا سنت ہے نصف پنڈی تک تو کہہ کرتہ ٹکھنوں سے اوپر نصف پنڈی تک ہونا سنت ہے حضرت سلمہ ابن اقوہ حضرت سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی کی لنگی جو ہے نصف پنڈی تک پہنا کرتے تھے آپ لنگی نصف پنڈی تک پہنا کرتے تھے فرماتے تھے کہ یہی حیت یہی حیت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی تو گویا کہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے پہنتے تھے نصف ساگ آدھی پنڈلی تک کرتہ پہنتے تھے فرماتے تھے کہ میرے محبوب یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو ہے وہ حیت تھی تو گویا کہ یہ سنت اور حوالہ جو ہے شمال ترمزی صفحہ نمبر نو نوٹ جس طرح پاجامہ لنگی تحمد کے ٹکھنوں سے نیچے ہونے کی ممانعت ہے کہ پاجامہ جو ٹکھنے سے نیچے نہ ہو لنگی نیچے نہ ہو تحمد جو ہے یعنی تحمد جو ہے وہ ٹکھنوں سے نیچے نہ ہو شلوار وغیرہ نیچے نہ ہو تو اس کی ممانعت ہے اسی طرح کرتے کے ٹکھنے سے نیچے ہونے کی بھی ممانعت ہے تو جیسے ان پاجامہ اب شلوار اور یہ لنگی یہ ٹکھنے سے نیچے ہونا ممنوع ایسے اوپر سے آپ نے جو کرتہ پینا وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹکھنوں سے نیچے تک جائے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے بارے میں فرمایا ہے تحمد کے بارے میں فرمایا ہے وہی قمیس یعنی کرتے کے بارے میں بھی ہے تحمد کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ جو تحمد کا حصہ ٹکھنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو فرمایا یہی ارشاد آپ کا جو ہے کرتے کے بارے میں بھی اگر کرتہ آپ کا اتنا لمبا ہے کہ ٹکھنے سے نیچے جا رہا ہے فرمایا وہ بھی ارشاد یہاں پر جب وہ صادق آئے گا کہ جہنم میں جلا جائے گا لہذا ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے ریفرنس آداب بہقی صفحہ نمبر تین سو پچپن بہاولہ شمال کبرا صفحہ نمبر ایک سو اکتر جلد ایک مسئلہ نیز کرتہ یا تحمد اگر ٹکھنے سے اوپر ہو تب بھی جائز ہے نصف ساکھ تک آپ نے نہیں پہنا بلکہ نیچے کیا نیز کرتہ یا تحمد کرتے سے مراد ہے کوئی جبا پہن لیا آج کل جو توپ پہنتے ہیں توپ ہے وہ نصف ساکھنے سے اوپر ہے تو تب بھی جائز ہے حضرت سید خدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تحمد مومن کا تحمد جس میں کرتہ قمیس بھی داخل ہے تو مومن کا تحمد جو ہے نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں یہ آپ کا ارشاد ہے کہ نصف پنڈلی اور پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو حرج نہیں اب ٹخنہ اور پنڈلی اس کے ملکل اینڈ ٹخنے سے اوپر تک ہے ٹخنے سے نیچے نہیں لٹک رہا ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان تک بھی ہے تو فرما ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دے دی ہے کہ نصف اگر پنڈلی تک نہیں کرنا چاہتا اور نیچے لٹکانا چاہتا ہے تو بس ٹخنے سے اوپر رہے تو اس کی بھی اجازت ہے تو نبی نے اشارت فرما ہے اس میں کوئی حرج نہیں حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ جو ہے دو سو چورانوے سنے ابن ماجہ سیاسی تک کیا دی ہے جلد نمبر دو بہوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو ستر جلد ایک نوٹ اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی کے درمیان تک مقدار مشروع ہے اور نصف پنڈلی تک مقدار مسنون ہے اور ٹخنوں تک مقدار مباہ اور جائز ہے ٹھیک ہے نا تو ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی کے درمیان اگر مقدار تو یہ مشروع ہے ٹھیک اور نصف پنڈلی تک اگر ہے تو یہ مقصون ہے خود نبی پانچ سلم کی حیرت یہ تھی اور ٹخنوں تک ٹخنوں تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو دیکھنے ٹخنوں کو ڈھکا نہیں ہے ٹخنوں تک ہیں تو یہ مقدار مباہ اور جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں حوالہ زرقانی علی المواہب صفحہ نمبر نو جلد پانچ بہوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو ستر جلد ایک سنت نمبر پانچ کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے یہ گٹے یہ جو ہڈی ہے یہ گٹے جیسے پاؤں کی ہڈی ہوتی ٹخنہ کہلاتا ہے ہاتھ کی یہ ہڈی یہ گٹہ کہلاتا ہے تو گٹے تک جو ہے وہ ہونا سنت ہے اب کرتہ آپ کے ہی گٹوں تک گٹوں تک ہونا سنت ہے البتہ انگلیوں تک بڑا ہونا بھی ثابت ہے اگر اتنا لمبا ہے کہ انگلیوں تک بڑا ہوا ہے یہ انگلیوں تک بڑا ہوا ہے انگلی یہاں تک ہے بڑا ہوا ہے تو اس میں یہ بڑا ثابت ہے مگر انگلیوں سے آگے تک نہ بڑھانا سنت ہے اب اتنا نہ ہو تو انگلیاں ڈھک جائیں تو انگلیوں تک اگر ہے تو کوئی حرج نہیں یا یہاں امریکہ وغیرہ کے اندر سردی کے وجہ سے ایسی یہکٹ ہوتی یا انگلیوں تک انگلیوں تک یہ لوگ یوں چل رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ دستان پینک زود پیش رہا ہے اور سردی نہ لگے زود نہیں تو اس کو آگے کر لیتے ہیں تو گئے کہ انگلیوں تک بڑا ہونا ثابت ہے لیکن انگلیوں سے بھی آگے بڑھانا جو ہے یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے اس لئے فرمایا کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے البتہ انگلیوں تک بڑھانا بڑا ہونا بھی ثابت ہے مگر انگلیوں سے آگے تک نہ بڑھانا سنت ہے اس سے آگے نہ بڑھائیں یہ جو ہے نہ بڑھانا سنت حضر عصمہ رضی اللہ تعالیٰ حضر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کی آسین ہاتھ کے گھٹوں تک ہوتی تھی تو یہ حدیث کا حوالہ آ گیا تو یہ آپ کی گھٹوں تو یہ گھٹے ہیں تو گھٹوں تک یہ آپ کی آسین ہوتی تھی حوالہ عبودہ شریف ترمزی شریف سیرت شامیہ صفحہ چار سو تری سر جلد سات اور اسے مسند بزار صفحہ ایک سو چوبیس بہوالہ شمال قبرہ صفحہ ایک سو ستاون جلد ایک سنت نمبر پانچ سفر میں تنگ آسین والی قمیس یا جببہ پہننا سنت ہے سفر میں تنگ آسین والی قمیس یا جببہ پہننا سنت ہے ایک کھلی آسین جیسے یہ یہ میرے کوٹ کی کھلی آسین ایک ہوتی یہ اندر جو آسین جس میں بٹن لگا کے آپ نے کف کف والی قمیس کہتے ہیں کف بنا دی تو فرمایا یہ کف واری کمیز جس میں بٹن لگا کے آپ جو اس کو تنگ کر لیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سفر کے اندر تنگ آستین والا آپ جوبہ پہنا کرتے تھے وہ کھلا ہوا نہیں بلکہ یہ بٹن بٹن لگ کے جیسے ہم جو وہ کف بنا لیتے ہیں وہ فرما رہے تو سفر میں تنگ آستین والی کمیز یا جوبہ پہنا سنت ہے حضرت مغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین تنگ آستین والا جوبہ پہنے ہوئے تھے سفر میں تھے اور تنگ آستین والا جوبہ پہنے ہوئے تھے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا یعنی وہ اوپر نہیں ہو رہی بلکہ آپ نے اندر سے ہاتھ نکال کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر و موزے کا مسا کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمیس پہنی ہوئی ایسی ایسا جببہ جس کی آستین تنگ ہے اتنی تنگ ہے کہ اوپر نہیں ہو رہی لیکن آپ اندر سے ہاتھ نکال کے جو ہے وہ دھو رہے ہیں جو صحابی ہے ساری کیفتے نکل کر رہا ہے تو یہ دیکھو تو وضوح کیا تو آپ نے جببہ کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موزے پر مسا کیا حوالہ کیا ہے صحیح بخاری شریف صحیح بخاری شریف صفحہ 863 جلد نمبر دو نوٹ اس سے پہتے چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوٹا تنگ آستین والا جببہ پہنتے تھے یا سفر کے اندر چھوٹا تنگ آستین والا جببہ پہن رہے ہیں اس کا مطلب سفر کے اندر جو ہے ایک ایسا لباس ہے بلکل آپ کے بدن کو اچھی طرح جگڑ کے چلے تو یہ سفر میں اچھا ہے بجائے اس کی اتنا کھولا ہو کہ سفر کے اندر آپ کو دشواری پیش آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیا کہ سفر میں آپ جو وہ چھوٹا تنگ آستین والا جببہ پہن کے چل رہے ہیں لہذا اگر ایسا لباس پہنا تو یہ این سنت سفر میں حوالہ حضاد المعاد صفحہ اکی آون ففٹی ون جلد ایک فت الباری صفحہ دو سو اٹھ سٹھ جلد اس بحوالہ شمائل کبرا چنانچہ مداری نبوہ میں ہیں کہ سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لباس پہنتے تھے تنگ لباس پہنتے تھے لہذا اگر جو ہے کوئی شلوار کرتہ کی بجائے شلوار کمیس پہنے ایسی کمیس جو کمیس آپ کو پاک تو کورتے کے لیے تنگ ہوتی ہے وہ کفوں والی ہوتی ہے ایسی کمیس پہن کے آپ نے پہنا نہیں جو پجاما پہن لیا تو گئے کہ ایسا بالکل تنگ لباس آپ پہن کے چل رہے ہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر میں جو وہ تنگ لباس پہنتے تھے سنت نمبر چھے کھلا اور فراخ کرتہ پہننا سنت ہے کرتہ جو کھلا اور فراخ ہونا چاہیے وہ پہننا سنت ہے حضرت معاویت ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں قبیلہ مزینہ کے ساتھ آیا اور ہم نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس کا تکمہ یعنی بٹن آپ قمیس کا تکمہ یہ بٹن کھلا ہوا تھا امام بغوی کی روایت میں ہے کہ میں نے بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس میں گرے مان میں ڈالا قمیس میں گرے مان میں ڈالا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگایا تو گوہ ہے کہ آپ کا کرتہ اس قدر فراخ تھا کہ ہاتھ مہر نبوت تک پہنچ گیا یعنی یہ انہیں ہاتھ ڈال کے پیچھے تک ہاتھ چلا گیا اس کا مطلب کھلا ہے تب ہی سامنے سے پیچھے تک ہاتھ چلا گیا اور مہر نبوت کو ہاتھ لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتہ جو اتنا کھلا ہونا چاہیے حوالہ سنن ابی دعود سنن ابن ماجہ صفحہ 295 جلد دو با حوالہ شمال کبرہ صفحہ 158 جلد ایک سنن نمبر سات سیون کرتہ یا قمیس قمیس وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے کرتہ یا قمیس وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے امام بخاری رحم اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں قمیس کا گریبان سینے پر یہ باب بندہ ہے قمیس کا گریبان سینے پر یہ باب قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ گریبان سینے کی طرف ہونا سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیس مبارک گریبان سینے کے مقام پر تھا اور یہی قمیس کی سنت ہے کرتے کی بھی یہ سنت ہے اور قمیس جو تنگ استینوں والی بناتے ہیں قمیس کی بھی یہ سنت ہے نیز علام عبداللہی لکھنوی رحم اللہ تعالی رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بیچ میں ہوتا تھا دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتا تھا یہ کتنے اہم بات کر رہے ہیں حضرت لکھنوی اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جائے وہ اس طرح جو گریبان بناتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ سنت ہے کوئی ادھر بناتا ہے کہتے ہیں یہ سنت ہے سنت سینے پر یہ اور امام بخاری تو باپ باندھا ہے لہذا یہ سیڑ کے اوپر جائے گریبان بنا کے کہنا یہ سنت ہے یہ سنت نہیں سنت یہ جو بتا دیا اور یہ امام بخاری نے بقیادہ باپ باندھا قمیس کا گریبان سینے پر ہونا باپ کام کیا ہے گوہ ہے کہ رد کیا ان لوگوں کا جو دائیں بائیں کو یہ سنت کہتے ہیں تو فرمائے حوالہ امدت القاری شرح سی بخاری صفہ تین سو تین جلد اکیس اس سے آیا صفہ ایک سو چوہتر با حوالہ شمائل کبرہ سنت نمبر آٹھ کرتہ یا قمیس دائیں طرف سے پہننا سنت ہے جب کرتہ یا قمیس پہننے لگیں تو پہلے دائیں طرف سے اپنا دائیں بازوئے دائیں طرف سے پہننا شروع کریں حضرت بہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتہ زیبتن فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے کرتہ جب پہنتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے حوالہ سنن ترمزی سنن نسائی مشکات صفہ تین سو چوہتر با حوالہ شمائل کبرہ صفہ ایک سو انسٹ جلد ایک مسئلہ ہر لباس کے زیبتن کرنے کا مسئلون طریقہ یہی ہے ہر لباس کے زیبتن کرنے کا مسئلون طریقہ یہی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرے دائیں جانب سے ابتدا کرے اس کے بعد سنت نمبر نو سرخ یا سبز دھاری دار کرتہ یا چادر اوڑنا سنت ہے سرخ یا سبز دھاری دار سرخ دھاریاں ہیں یا سبز دھاریاں ہیں سرخ یا سبز دھاری دار کرتہ یا چادر اوڑنا سنت ہے حضرت عبو جوہفہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہننے ہوئے دیکھا تھا آپ کو میں نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو گویا کہ آپ کی آپ کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہیں آپ نے سرخ جوڑا چادر پہنے ہوئی ہے وڑی جوڑا پہناوا ہے اور آپ کی سرخ جا ہے ظاہر ہے کہ آپ کی نصف ساکھ آدھی پنڈلی تک جا ہے وہ ہوتا کرتا تو نیچے پنڈلی آپ کی ننگی تو سفید جو چمک پنڈلی آپ کی نظر آ رہی ہے تو وہ کیفت صاحبی بیان کر رہے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہیں حوالہ یعنی ریفرنس شمائل ترمزی صفحہ سیونٹی سیکس دیکھو سرخدھاریاں سبزدھاریاں دھاری والا جو ہے چیکس والا جیسے آج کل چیکس کے لباس بنتے ہیں یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زیادہ یہ رنگ آج کی دنیا میں کتنے مقبول اور محبوب سمجھے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی رنگ کا جوڑا پہن کے آپ کو دکھا دیا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اور ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے نیز حضر قدامہ کلابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتر پر سرخدھاری دار منقش ہلا یعنی لباس دیکھا یعنی عرفہ کی رات عرفہ کی رات آپ کی جسم اتر پر سرخدھاری دار منقش ہلا یعنی نقش و نگار بنے میں پھول بوٹے بنے میں نقش و نگار و منقش ہلا یعنی لباس دیکھا اب تک صحابی جو ہے یعنی اس حالت میں یعنی عرفہ کی رات میں آپ کے اوپر جیسے سرخدھاری دار لباس دیکھا جارہا ہے اس کا مطلب آپ کا پسندیدہ جو ہے یہ رنگ ہے اور یہ ہلا آپ نے پہناوا ہے اور وہ عرفہی گرات دیارہ کے وہ حج عمرے کا موقع ہے یہ حج کا موقع اور آپ اور فگرات میں یہ پہن رہے سیرت شامیہ صفحہ چار سو ستا سٹھ سنت نمبر دس دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے سرخ دھاریاں نیلی دھاریاں سبز دھاریاں تو دھاری دار جو وہ دھاریاں تو دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے حضر انصر اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کا چادر جو ہے کپڑوں میں زیادہ پسند تھی یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی یعنی یمن کی بنیویں آتی تھی اور وہ منقش ہوتی اسے بیل بوٹے بنے ہوتے تھے نقش و نگار بنے ہوتے تھے جو بیل بوٹے بنے ہوتے تھے اور فرما کہ وہی یمنی چادر آپ کو زیادہ پسند تھی اور یہ حوالہ صحی بخاری شریف صحی بخاری صفحہ آٹھ سو پینسٹھ جلد دو اور اسی طرح کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے نوٹ یہ یمن میں یمن میں بنی ہوئی چادری ہوتی تھی یعنی یہ یمنی منقع چادر کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے کہ یہ یمن میں بنی ہوئی چادری ہوتی تھی جن میں لال دھاریاں ہوتی تھی کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھی کسی میں سبز دھاریاں ہوتی تھی اس لئے اوپر کہا کہ دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے اب وہ دھاری دار نیلہ ہو سبز ہو سرخ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقج چادر لباس کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی اور عام طرح سرخ ہوتی تھی سرخ دھائی دار آپ نے گھلا پہنا ہوتا صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ اتنے حسین لگ رہے ہیں یہاں تک بہت صحابہ نے فرمایا کہ اس سرخ یمنی چادروں کے اندر آپ سب سے زیادہ حسین ہم نے دیکھا کبھی آپ کو دیکھتے تھے کبھی چاند کو دیکھتے تھے تو دیکھو یہ نبی کی خوش لباسی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ رہی ہے اور میرا مقصد یہی تھا کہ میں یہ جو ہے نبی کی خوش لباسی آپ کے سامنے لاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے رنگ کی سنداز سے پسند ہے اور سیاستہ کی احادیث ہیں اس نے فرمایا کہ دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقص چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو پینس سٹھ جل دو اور صحیح مسلم نوٹ یہ یمن میں بنی ہوئی چادری ہوتی تھی جن میں لال دھاریاں ہوتی تھی کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھی کسی میں سبزدھاریاں بنی ہوتی تھی اور خوش نماء خوش نماء ہونے کے وجہ سے ان کو جئر کہا جاتا تھا جیم حمزہ اور راج جئر عربی میں جیر ایسی خوش نمائی کو کہتے ہیں جیر کہا جاتا تھا حوالہ شمال کبرا صفحہ ایک سو اکیاسی جل دیکھ یہاں تک جو ہے یہ دس دس سنتیں جو ہے آپ کے سامنے بیان ہوگئیں یہ لباس کی انشاءاللہ باقی سنتیں آگے بیان کروں گا بس ان خوش لباسی کو اپنے سامنے رکھیں اور جس کو توفیق ہو تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کو عمل میں بلائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسین و خوبصورت سنتیں انسانیت کے سامنے آئیں اور وہ دعوت اسلام کے لیے بہت خوبصورت جائے وہ نظارہ پیش کریں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے